نمسکر رام مندر ادھاٹن کے بعد خبر وشوگرو بھارت سے نکل کر کے آ رہی ہے رام راج کا ایسا اثر ہوا ہے کہ یوپی سے دس ہزار مجدوروں کو مجدوری کرنے کے لیے اسرائیل بھیجا جا رہا ہے یہ لمبی لمبی لائنے لکھنوں کے کپور تھلا میں لگی ہیں یہ سب مجدور بننے لائک ہیں یا نہیں ہیں اس کے کاغذوں کی جانچ کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ویسے تو اسرائیل کو ایک لاکھ مجدوروں کی ضرورت ہے لیکن سوتر کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھارت میں اتنا زیادہ رام راج بھی نہیں آیا ہے کہ سارے مجدوروں کو اسرائیل کا گلام بنا دیا جائے دیکھیں ڈاکٹر، انجینئر، آئی ایس، آئی پی ایس، بابو، کلیکٹر کے نوکری بھارت نہیں دے پا رہا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے لیکن رام راج میں مجدوری کے بھی لالے پڑ گئے ہیں رام راج کی استھاپنا کی کتھ گھوچنا بھی ہے وہاں ویکنسی نکلی ہے نیوز پیپر میں اسرائیل میں ویکنسی نکلی ہے یہ پتہ اسرائیل میں یوں دھو رہا ہے در نہیں لگ رہا یہ لکھلو کا کپور تھلا علاقہ ہے یہ سارے مجدور لوگ ہیں ان کو مجدوری کے لیے یدھ کی مار جھیل رہے اسرائیل بھیجا جا رہا ہے بھئیہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو اسرائیل کے لیے میں اسرائیل جا رہے ہو آپ نے دیشک میں سرکار نوکری نہیں دے پا رہی ہے نوکری ہوتی تو کیا کرتا ہے یہاں کہیں 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 سے کچھ نہ کچھ تو مرم بھئیہ آپ لوگ سب کہا جا رہے ہیں اسرائیل جا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر زیادہ بتا سکتے ہیں کتنے لوگ اسرائیل جانے والے ہیں آپ سبھی لوگ اسرائیل جانے والے ہیں سبھی لوگ ہیں انٹرویو جس کا پاس ہو جائے گا اس کے بعد جائیں گے ہم اچھا ابھی ریجسریشن چل رہا ہے آپ لوگوں کا یہ بتائیے اپنا دیش گھر بار پریوار وغیرہ سب چھوڑ کر کے آپ لوگ دوسرے دیش جا رہے ہیں وہاں من لگے گا کیوں نہیں لگے گا مجبوری ہے بھارت میں رام راج آ چکا ہے بھارت میں امرتکال چل رہا ہے بھارت میں مندر بن چکا ہے بھارت میں دھارہ تین سو ستر ہٹ چکی ہے ارے کشمیر میں تو روزگار اوبال مار رہا ہے بھارت میں سکل انڈیا میک ان انڈیا سٹانٹ اپ انڈیا سب کچھ چل رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سرکاری دفتر کے باہر لائن لگا کر مزدوری کے لیے اپنے کاغذوں کی جانچ کرانے کے لیے اسرائیل میں مزدوری کرنے کے لیے اپنا ریجسٹریشن کرانے کے لیے کھڑے ہیں کیا وشفگرو ہو چکا بھارت اب گریبوں کے لیے مزدوری تک کی ویوستہ نہیں کر سکتا مزدوری بھی اب گھر پریوار چھوڑ کر کے اسرائیل میں کرنی پڑے گی بے روزگاری یہ جانا پڑ رہا ہے کافی جمعہ داری ہے گھر پر تو اس لیے جانا پڑ رہا ہے جانا تو کوئی نہیں چاہتا ہے اپنا ملک اپنا دیش چھوڑ کے لیکن ایک ایسی مجبوری آیا چکی ہے سماج کے سامنے اپنے پریوار کے سامنے کیوں اپنے دیش کی سرکار نوکری روزگار نہیں دے پا رہی ہے کیا میں مگر آپ آنکڑا اٹھا کے دیکھیں بے حساب آئے دن بڑھ رہا ہے بے روزگاری اپنا دیش چھوڑ کر کے جانا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے گھر پریوار ماتا پتا سب چھوڑ کھیت کھلیہان سب چھوڑ چھاڑ کے جاؤ گے وہاں من لگے گا آپ کا ہم من تو نہیں لے گا لیکن ابھی اپنے پردیش میں جاب نہیں ہے یہ ہزاروں لوگ ازرائیل میں مجدوری کرنے کے لیے صبح سے شام تک اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جیسے پتا چلا کی پرگیا مشروہ سٹوری کور کرنے کے لیے آئی ہے ویسی سب کو ادھر ادھر کر دیا گیا موڈی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں زیرو دیا بھارت نے دیا آپ نے کیا دیا بھارت کو مجدور بنا کر ازرائیل کے سامنے پروز دیا کیا عزت رہ جائے گی بھارت کی کیا بھارت کے لوگ ویدیشوں میں مجدوری کرنے کے لیے بنے کیا اسی لیے آپ کی سرکار بنائی گئی تھی دیکھیں ہونا تو قائدے سے یہ چاہیے تھا کہ رام راج آنے کے بعد سعودی کیانیڈا یو اے جیسے جگہوں پر مجدوری کرنے والے بھارتیوں کو بھارت لوٹنا چاہیے تھا بھارت کے وکاس کے لیے کام کرنا چاہیے تھا لیکن سرکار نے لوگوں کو بھارے کا مجدور بنا دیا ہے وہ بھی ویدیشی بھارے کا مجدور بنا دیا ہے مجھے جوری کریں گے ایسرائیل بھائید لوگ کہاں جا رہے ہوں اسرائیل کے لیے میں اسرائیل جا رہے ہوں اپنے دیش میں سرکار نوکری نہیں دے پا رہی ہے نوکری ہوتی تو کیا کرتا ہے کہاں ہمیں نوکری ملکی کیا جاتے ہیں کہیں کہیں سے کچھ نہ کچھ تو منامی بھائی آپ لوگ سب کہاں جا رہے ہیں اسرائیل جا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر زیادہ بتا سکتے ہیں کتنے لوگ اسرائیل جانے والے ہیں جرائل جا رہے ہیں ہوتی住 کے لیے میں اسرائیل جا رہی ہے ہوں روزگار钱 نہیں ہے سرکار بتا رہے ہیں روزگار 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 کہاں روزگار ہے روزگار ہے تو ہم لوگ یہاں کام نہیں کرتے ہیں روزگار نہیں ملا یہاں پر اپنے دیش میں اگر ویدہج جیسا روزگار ملتا نوکری ملتا تو کیا جاتے ہیں وہاں نہیں جاتے کبھی نہیں جاتے کبھی نہیں جاتے چند mapping پورا دیکھ لیا تھا پورا روزگاری سے پرشت ہوا ہے یہ سارے مجدور پہلے تو کھولے میں لائن لگا کر کھڑے تھے دوستو لیکن جیسے ہی سرکار کو پتہ چل گیا کہ پرگیا مشروہ سطوری کرنے کے لیے آئی ہے رپورٹنگ کرنے کے لیے آئی ہے سب کو گاڑی کھڑی کرنے والی جگہ پر جالی کے بھیتر کر دیا گیا جس سے مجدور کسی سے بات ہی نہ کر پائے یہ دیکھیں یہ لائن کی تصویر میرے جانے کی تھی اور یہ تصویر میرے پروگرام شروع کرنے کے بعد کی ہے دوستو سرکار کو شرم آ رہی ہے یہ بات اس سے ثابت ہوتے ہیں میں نے ایک مجدور سے پوچھا کہ رام راج آ گیا ہے بھائیہ اسرائیل میں مجدوری کرنے کی کیا ضرورت ہے جواب سنیے اب تو رام مندر کا اُدھگھاتن بھی ہو گیا ہے تب پھر آپ لوگ کو بھی اپنا دیش چھوڑ کر دوسرے دیش میں نوکری کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے رام مندر میں اتنے لوگوں کو جاپ کہاں بھی لگا کہ رہے ہیں کہ رام راج آگیا ہے اب تو کہا جا رہا ہے کہ رام راج آ گیا ہم لوگ کو کیا ملا ہم لوگ کیا ملا نہیں آئی اوڈیا میں کوشش کر لیجئے کچھ نوکری ہو کڑی اور دیا میں صرف برہم لوگ کے لیے سب کچھ ہے ہم لوگ کے لیے کیا ہے اب کون سی جاتی سن کمہار ہے پرچاپتی ایسا نہیں ہے دیش میں تو سب کا ساتھ اور سب کا وکارت ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم بھی گیجویٹ ہیں ہمارے لیے کیا ہے یوں روپے میں کیا ہے گودی میجا بتاتا ہے کہ دنیا مودھی جی کے آٹوگراف کے لیے ترستی ہے بہت سے دیش ان کے پیروں میں پڑے رہتے ہیں لیکن وشوگرو اپنے دیش میں اپنے کمزور برگ کے لوگوں کو نوکری نہیں دی پا رہے ہیں وشوگرو کے دیش میں مزدوروں کو پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری نہیں بل رہی ہے چار پیسے کمانے اسرائیل جیسے دیش جانا پڑ رہا ہے کیا سندیش جا رہا ہے دنیا میں لوگ سب کہا اسرائیل جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے اویدن کرنے آئے گھر میں کون کون ہے آپ کیا بچے ہیں بی بی بچے بچے کتے سال کے ہیں آپ کی بارہ سال کے لڑکی ایک ہے ایک چھ سال کے ہے ایک لڑکا تین سال کا ہے بچے بچوں کو چھوڑ کر جانا گھر پریبار کو چھوڑ کر جانا ہندوستان کی خبر کے مطابق دس ہزار مزدوروں کو اسرائیل کے حوالے کیا جانا ہے مزدور اسرائیل میں ید سے جو تباہی ہوئی ہے مطلب جو بلڈنگز گری ہیں ان کو بنوانے میں ایٹا گارہ مورنگ ٹھوئیں گے جس کی جیسے روچی ہوگی وہ ویسا کام کرے گا اسرائیل کو قریب ایک لاکھ مزدوروں کی ضرورت ہے بارہ جس طرح سے وشوگرو بنا ہے جس طرح کا رام راج آیا ہے بھارت ایک لاکھ مزدور بھی اسرائیل کے غلامی کے لئے لگا سکتا ہے رام راج آگیا ہے رام راج میں نوکری کی کیا کمی ہے جو آپ کو مار ویدیش جانا پڑ رہا ہے رام راج کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں رام راج مندیر مندیر ہر جگہ مندیر بن رہا ہے کئی ایسا کمپنی بن جاتا جہاں پہ سب لڑکے اسرائیل جا رہے ہیں وہیں جا کے اگر کام کرتے تو ابھی اچھا رہتا کتنے سال کے لئے وہاں جاؤ گے بتانے کو تو جہاں پہ ہم لوگ وہاں سینٹر پہ گئے تھے وہ بولے کہ ڈیڑھ سال کے لئے یہاں آکے پتا چلا کہ پانچ سال کے لئے جا رہے ہیں ان مزدوروں کو ناشنل سکل جیولپمنٹ کورپریشن کے ذریعے اسرائیل بھیجا جائے گا ابھی سارے مزدور سیوہ یوجن کاریلے میں اپنا پنجی کرن کروا رہے ہیں پچیس سے پیتالیس سال تک کے پڑھے لکھے مزدوروں کو اسرائیل کی سیوہ کرنے کا موقع مل رہا ہے سارے زلوں سے سیوہ یوجن کاریلے ڈانٹا اکھٹا کر رہا ہے پھر مزدوروں کا ٹیسٹ ہوگا جو پاس ہو جائیں گے وہ ڈلیا ڈھونے کے لئے اسرائیل جائیں گے ویتن یوگی تانوسار ملے گا بھارت کو رام راج مبارک اب تک تو لوگ بیروزگاری سے پریشان ہو کر کے سعودی کا ویزہ لگواتے تھے اب تو سرکار کی طرف سے مزدور سپلائے ابھیان جلا دیا گیا ہے ہم دنیا سے نیویش لاتے ہیں فورن انویسٹمنٹ لاتے ہیں وہاں سے ٹائی بیلڈ پہنے ہوئے گوروں کو ہاتھ ملا کر کورسی پر بٹھاتے ہیں ہم ویدیش کیا بھیج رہے ہیں مزدور ایک بار پھر سے آپ سب کو رام راج بہت 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 مبارک ہو اور گودی میڈیا کو تو وشیش طور پر مبارک کہ آپ نے ایک مہینے تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کا بڑا اچھا کام کیا ہے اور اچھے سے پترکارتہ کا رام نام ست کیا ہے یہ خبر آپ کو گودی میڈیا پر نہیں ملے گی اسی لئے وہاں کھوجنے کی کوشش بھی نہ کریں چلتے ہیں نمسکار جائہن